ایک بار ایک شریر یہودی نے محض شرارت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹھلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایسا تناور خجور کا درخت بن کر زمین پر لہ لہانے لگے جس میں پھل یعنی خجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا گویا مسلمان ہو جاؤں گا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی قسوٹی پر یقین کامل تھا کہ ایک دن میں کسی طرح بھی خجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کی روحانیت اور آپ کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ خجور کا درخت اگ جائے اور اسے ایمان لانا پڑ جائے اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں خجور کی گھٹھ لی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوئی تھی اس کو وہاں سے نکال لیا اور خوش خوش واپس آ گیا کہ اب خجور کا نکلنا تو در کنار خجور کے درخت کا نکلنا ہی محال ہے لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے مانی ہو جاتے ہیں اگلے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہودی مقام مقررہ پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت خجور کے گجہوں سے لدہ کھڑا ہے اس یہودی نے جب اس کی خجور کو دیکھا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی تو اس کے موں سے بے اختیار نکلا کہ اس کی گٹھلی کہاں ہے مرقوم ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گٹھلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی اس لیے گٹھلی تو خجور میں نہیں ہے البتہ تمہاری خواہش کے مطابق خجور کا درخت اور خجور موجود ہے کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس موجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا اس واقعے کے بعد سے آج تک بغیر گٹھلی والی موجزاتی خجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہیں دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے اس خجور کا اصل نام سکھل ہے اسے سخل بھی کہتے ہیں اور اگر آپ کو نام یاد نہ بھی رہے تو آپ اسے بے دانا خجور کہہ کر بھی طلب کر سکتے ہیں اب بہت زیادہ علم رکھنے والے بالخصوص بوٹنی یعنی نباتیات کے ماہرین یہ بھی پوچھیں گے کہ جب سکھل خجور میں گٹھلی نہیں تو اس کی مزید کاشت چودہ سو سال سے کیسے ہو رہی ہے تو بتانے والوں نے بتایا ہے کہ اس کے سوکھے پتے خجور کے باغوں میں مٹی میں مدغم ہو کر نئے پودوں کی بنیاد بن جاتے ہیں دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دین پیش پیش ہے اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ بھیج کر شیئر کر دیں جب تک یہ ویڈیو شیئر ہوتی رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے پہنچتے رہیں گے اور ہماری وجہ سے کوئی آگے شیئر کر دے گا تو یقین کیجئے کہ ہماری بھی بخشش کا یہ سبب بنے گا دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین آمین